الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معترم حضرات جیسا کہ آپ تباہم حضرات غالباً ان دروس کو کرتیب کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں تو ہمارے آخری جو دروس ہوئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام وہ عظیم ترین شخصیت تھی کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ آیا سب سے زیادہ ذکر اگر کسی پیغمبر کا آیا ہے قرآن مجید میں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اللہ تعالی نے ان کا ذکر کسرس سے فرمایا ہے تاکہ ہم ان کی زندگی کے مختلف واقعات کی روشنی میں سبق حاصل کر سکیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو ایسی قوم کی طرف بھیجا تھا جو اپنے دور میں اللہ تعالی نے جن کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی تھی لیکن اس مقام کو اور اس منصب کو انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے جریعے کھو دیا تو قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر آتا ہے تو وہ ہمارے لئے انتہائی کروشل پوائنٹ ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کو اللہ تعالی نے تمام اقوام پر فضیلت اتا فرمائی تھی لیکن اس فضیلت سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا تو اس کی کیا وجہات تھی وہ کونسی بدعمالیاں تھیں وہ کونسی برائیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر غضب نازل فرمایا اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوظ ہو گئی اب یہ سارے واقعات جو بتائے گئے ہیں رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو ہمارے لئے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم ان تمام عامال سے اپنے آپ کو دور رکھیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جس حاکم کے طرف بھیجا تھا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ دنیا کا سب سے زیادہ ظالم ترین شخص تھا فرعون اور اس ظالم ترین شخص کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جانا یقیناً اس زمانے میں ایک بڑا چیلنج تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کیسے اپنے آپ کو اجس کیا اور کیسے اس کے ساتھ گفتگو کی اور کیا کچھ ہوا اس میں بھی ہمارے لئے بہت سارے سبق ہیں اب یہ سارے واقعات ہم نے ماشاءاللہ پچھلے دروس میں تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے یہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آخری درس ہے اس آخری درس میں میری کوشش ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی تلخیص ہو جائے تلخیص واقعات کی روشنی میں ہے لیکن واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کی ہے مقصود یہی ہے نا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر فرما کر کہ تم ان کے راستے کو فالو کرو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف واقعات ہم نے جو پڑھے تھے سنے تھے ان سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جیسے کہ ہم نے سنا ہے ان حالات میں ہوئی تھی کہ جہاں کسی بچے کا لڑکے کا پیدا ہونا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا ماں کے لئے کیونکہ اس زمانے میں فرعون نے یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ بنو اسرائیل کے ہر کسی بھی گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا یعنی بالکل نومولود بچہ بیبی کو قتل کرنے کا حکم جاری ہوا تھا اور اس کے لئے اب یقیناً اس کو یہ پتا تھا فرعون کو کہ میری بنو اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری سلسنت کو ختم کر دے گا برباد کر دے گا اور اس کے لئے اس نے وہ تمام کوششیں وہ تمام ذرائع جو اس کے اختیار میں تھے وہ استعمال کیے تاکہ بنو اسرائیل میں ایسا بچہ پیدا ہی نہ ہو اس کے لئے وہ قتل قون تک بھی چلا گیا لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا بچہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا اور اس کے تخت و تاج کو ختم کر دے گا اب تمام رکاوٹوں کے بعد باوجود یعنی وقت کا وہ فرعون تھا وقت کا وہ حاکم تھا وہ ہر قسم کا جو ذریعہ ہو سکتا تھا اختیار کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ موسیٰ نے پیدا ہونا ہے اب ان تمام رکاوٹوں کے باوجود نہ صرف موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے زندہ رہے بلکہ فرعون کے محل میں پرورش بائی یہ دیکھئے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا وہ کسی بھی صورت میں ٹل نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا ہے ساری دنیا بھی اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے وہ کسی بھی شکل میں ٹل نہیں سکتی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے نا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّ لَوِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْئِنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْئِنْ قَدْ كَتَبَاهُ اللَّهُ لَكَ یہ یقین کر لو یقین کر لو کہ ساری دنیا کی قومیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے متفق ہو جائیں تو وہ تمہیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہیں جتنا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا اس سے ایک ذرہ برابر بھی زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی ساری دنیا کی قومیں مل جائیں اسی طرح ساری دنیا کی قومیں مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جتنا کہ اللہ تعالی نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو میرے دوستوں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس پر پورا ہم ایمان رکھیں کہ تقدیر جو اللہ تعالی نے لکھ رکھی ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے لکھ رکھی ہے ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالی نے ہمارے بارے میں ساری تفسیلات لکھ دی ہیں کہ ہم کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے کتنی نیکیاں کریں گے کتنی برائیاں کریں گے کتنی دن یہاں پر اس دنیا میں رہیں گے وہ تمام کی تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا یوسف علیہ السلام کو مصر کا کہ تخت و تاج کا مالک بنانا اللہ تعالی نے لکھ رکھا تھا اللہ تعالی نے لکھ رکھا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ شروع کی زندگی کتنی سخت تھی ان کی وہ کوئے میں ڈال دیئے گئے تھے مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے غلام بن کر رہے مصر کے گورنر کے پاس عزیز مصر کے پاس یہ کوئی علامتیں نہیں تھی کہ وہ تخت و تاج کے مالک بنیں گے یہ علامتیں ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ اب یہ ساری زندگی غلامی میں گزاریں گے لیکن اللہ تعالی نے ان کو پہنچانا تھا وہاں تک تو یہ ساری کی ساری مشکلات جو نا کوئے کی مشکلات پھر بازار مصر میں بیچے جانے والی مشکلات کی ایک چیلنج پھر اسی طرح غلام بن کر رہنا پھر اس کے بعد جیل میں ڈالا جانا یہ تمام کی تمام بظاہر دیکھنے والے کے لیے وہ انتہائی مشکل ترین مرحلے تھے مشکل ترین اب ہماری زندگی میں بھی کبھی آتے ہیں ہماری زندگی میں بھی کبھی مختلف کوئی شخص مشکل ترین مراحل سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے اب ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اسی میں میرے لئے خیر رکھی اسی میں میرے لئے خیر رکھی تو اللہ تعالی ضرور اس میں خیر رکھتا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں مجھے یہ مشکل مرحلہ پیش آیا ہے کیا میں ہی تھا پہلے ہی سے میرے مشکل حالات ہیں مزید ایک مشکلہ آگئی ہے یہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث خدسی میں فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہی کرتا ہوں اللہ تعالی سے اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل پیش آ جائے کوئی مسئبت پیش آ جائے ایسے موقع پر ہم نے ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی میں خیر رکھی ہے میرے لئے تو پھر اللہ تعالی اس میں خیر رکھے گا اللہ تعالی اس میں خیر رکھے گا تو بہرحال ایک مومن کا یہ کام ہے کہ اس کا پورا یقین کامل ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام خیر کے امور اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں تو لہذا مجھے اللہ تعالی نے جو تقدیر میں میرے لئے لکھ رکھا ہے اس پر ایمان لانا میرے لئے ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کئی ایک چیزیں ہمیں دنیا میں ناپسند ہوں کئی ایک کام کئی ایک وقت زمانہ ہمیں ناپسند ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر لکھ رکھا اور کئی ایک چیزیں جو ہمیں پسند ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی میں شر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا اس لیے کہ ان کو پتا تھا اگر بیٹا ہوگا تو وہ قتل کر دیا جائے گا وہ چاہتی تھی کہ بیٹی پیدا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اپنے سے جدا کریں وہ ایک باسکٹ میں ڈال کر ان کو دریہ کے نظر کر دیں لیکن وہاں پر بھی اس کے لیے خیر تھی اب یہ جو خیر تھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے اللہ تعالی نے لکھ رکھا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تو اس لیے ہمیشہ اس کا ہم نے خیار رکھنا ہے کہ جو بظاہر ہماری نظر میں شر لگ رہا ہے وہ ہمارے حق میں خیر ہی ہوگا اور اللہ تعالی اس کو خیر بناتا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے میرے دوستو کہ تقدیر پر ایک انسان ایمان تو رکھے لیکن اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں کوشش نہ کریں یہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ تم اس بچے کو ایک باسکٹ میں بیٹھا کر اور رکھ کر اس کو بہا دو یہ ایک ذریعہ ہے نا سبب ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم ازباب بھی استعمال کرو جو اللہ تعالی نے ازباب دے رکھے ہیں لیکن ازباب پہ توقل نہ کرو بلکہ تم نے توقل کرنا ہے اللہ تعالی پر جو ازباب بنانے والا تو یہ سب سے پہلا جو واقعہ پیدائش کا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پوری طرح پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالی نے جو تقدیر ہمارے لئے بنائی ہے اس پر نہ صرف یقین رکھیں بلکہ اس پر راضی رہیں اس پر راضی رہیں اسی میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ واقعات تو بہت سارے ہیں لیکن میں مختصر مختصر بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور پھر ان کو کسی نے بتایا کہ فرعون کے محل میں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے تمہارے قتل کی تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بچتے بچاتے مدین چلے گئے تھے بہت ہی ان کا حال بہت برا تھا پیچارے بھوکے تھے پیاسے تھے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو وہاں ایک درخت نظر آیا ان کو تو اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے پھر اچانک وہاں پر کونیں قریب تھا تو وہاں انہوں نے دیکھا وہ حالت دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اپنے مویشیوں کو لاکر کونیں پر پانی پلا رہے ہیں پھر اچانک دو لڑکیاں نوجوان آئیں اپنی بکریوں کو لے کر لیکن انہوں نے پانی پلانے کے بجائے اپنے ایک کنارے پر وہ کھڑی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اب یہاں دیکھئے موسیٰ علیہ السلام اس میں ہمارے لئے ایک سبق ہے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ بھی جائیے پانی پلائیے اپنے بکریوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مرد ہیں جب تک کہ اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا دیں ہم آگے پڑھ کر پانی نہیں پلا سکتی یا ہم نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ ہماری مخالطت یعنی مردوں کے ساتھ مل جائیں اب موسیٰ علیہ السلام دیکھئے وہ ایسی حالت میں تھے کہ جہاں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا رہنے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ ایسی حالت میں انسان عام کیا کرتا ہے وہ اپنی فکر میں رہتا ہے اپنی سوچ میں رہتا ہے کہ جی کہ میں نے کھانا کہاں سے حاصل کرنا ہے کہاں ٹھکانہ حاصل کرنا ہے وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا موسیٰ علیہ السلام نے اس مشکل ترین حالت میں بھی ان جو عورتیں جو خواتین ٹھہری تھی ان کی فکر کی انہوں نے کہا کہ جی کہ لاؤ ادھر میں بکریوں کو تمہارے پانی پلاتا ہوں انہوں نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر انہوں نے کہاں کہ جی کہ باپ جاؤ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نیکی اب اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی نیکی یہ ہوئی کہ پھر وہ چلے گئی وہ خواتین پھر اس کے بعد ان میں سے ایک واپس آئی اس میں دو پوائنٹ میں بتاؤں گا ایک واپس آئی قرآن مجید میں اللہ نے یہ الفاظ زمان پر گئے کہ حیاء کو سامنے رکھتے ہوئے پوری حیاء کے ساتھ پوری حیاداری کے ساتھ حیاداری کیا ہوتی ہے حیاداری یہ ہوتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں حیاداری یہ ہوتی ہے کہ جب گفتگو کریں تو ایسے لوچ کے انداز میں نہ کریں جس سے سامنے والا تمہارے بارے میں شیطانی سوش رکھنے والا ہوں حیاداری یہ ہوتی ہے کہ اپنے کپڑے صحیح مناسب پہنے جس سے تمہارے بدن کو ڈھاپا جائے یہ وہ ساری کی ساری چیزیں تھی جو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جو آئی واپس اس کے اندر یہ تھی اللہ تعالیٰ کہ کہ وہ بہت ہی حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں تفاصیل نہیں آتی ہیں کہ وہ کس طرح چلی تھی کس طرح بیٹھی تھی عام طور پر اللہ تعالیٰ اصول کی باتیں ہوتی ہیں اختصار کے ساتھ بیان کے جاتی احادیث میں اس کی تفصیل آتی لیکن یہاں اگر ہوتا یہ کہ وہ لڑکی واپس آگئی یہ کافی تھا اس لڑکی نے آ کر کہا میرے ابو تمہیں بلا رہے ہیں آجا لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ وہ کس طرح چلتی ہوئی آئی تھی کس انداز میں آئی تھی کا معنی یہ ہے کہ یہ جو احیاء ہے چلتے ہوئے بھی بات چیت کرتے ہوئے بھی اپنی نگاہوں کو کیسے رکھنا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اتنی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں نے خاص طور پر فرمایا اور یہ میرے دوستو حقیقت میں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں کہ حیاء جو ہے نا تمام اخلاق کی بنیاد ہمارے اپنے اخلاق اگر درست ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک اہم سبب ہمارے اندر حیاء کا ہونا ہے اذا لم تستحی فستعماشید وہ سم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر حیاء نہ ہونا تو تم جو چاہو کرو انسان کو برے کام کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے بری نگاہ ڈالنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے بری چیزوں کو سننے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے بری زبان استعمال کرنے سے اگر کوئی چیز روکتی ہے تو وہ اس کی حیاء حیاء ہی اس چیز کو روکتی ہے تو سارے اخلاق کا مدار اسی پر ہوتا ہے اسی لئے اللہ تبالکتہ نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ وہ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی آج ہمیں اس کی ضرورت ہے میرے دوستوں چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو حیاء کی دو قسمیں ہوتی ہیں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیاء ہونی چاہیے ایک اللہ کے بخلوق کے ساتھ حیاء ہونی چاہیے ایک بات اس میں یہ ملی دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ساتھ تعاون کیا پھر اس کے بعد آکے وہ بیٹھ گئے آکے پھر دوبارہ لڑکیاں تو چلی گئی تھی آکے بیٹھ گئے اب وہ درخت کے دیچے لیکن انہیں دعا کی ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر معروف دعا ہے اور اس دعا کے بدلے میں وہ یہ اور دعا ماشاءاللہ بڑی بامان ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر اے میرے پروردگار میں تیرا ہمیشہ محتاج ہوں ہر اس خیر کے لیے جو مجھ پر نازل کرے تو میں محتاج ہوں آپ کے پاس آپ اگر ملینئر کیوں نہ ہو آپ محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی ایک ملینئر بھی اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر نہیں ملتی ہے نا وہ خودکشی کر لیتا ہے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا تو ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے چاہے اس کے ساتھ بات سب کچھ کیوں نہ ہو یہ دعا پڑتا رہے ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر اللہ میں ہمیشہ تیرے صدا سے تیرا فقیر ہوں صدا سے تیرا محتاج ہوں ہر اس خیر کا جو تو مجھ پر نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کوئی خیر نہیں یہ نازل کرنے والا ہمارے اوپر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ برباد نہیں ہوتی اس لڑکی کا دوبارہ واپس آنا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساء علیہ السلام نے یہ نیکی کی اور اس نیکی کا پھل ان کو مل گیا اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے نا ایک مومن کو اس دنیا میں بھی نیکی کا پھل دیتا ہے اور آخرت میں بھی تو وہ تو محفوظ ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس کو ہو جاتا ہے مساء علیہ السلام کو جیسے ہوا کہ ان کی اس نیکی کی بدولت اور اس دعا کی بدولت نہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا بلکہ ان کی شادی کا بھی بندوبست ہو گیا بلکہ ان کے جاب کا بھی بندوبست ہو گیا ان لڑکیوں کے والد نے نہ صرف یہ کیا کہ جی کہ اپنی ایک بیٹی کو ان کے نکاح میں دے دیا اور ان کو دس سال کے لیے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا کہ جی کہ آپ ہمارے ساتھ جوب بھی کر لیں تو اب یہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نیکیوں کے حوالے سے نہیں سوچتے یاد رکھئے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے نا اس کی خیر اس کا خیر ہمیں ملے گا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ معمولی سی ہے کیا ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ حج کرنا یہ سوپر بڑی نیکی ہے مبدان کے روزے رکھنا یہ سوپر بڑی نیکی ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جیسے ہونے فرماتے ہیں کہ راستے میں اگر کوئی چیز جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہو آپ نے اگر اس کو کنارے پہ کر دیا آپ نے پیر سے یہ بھی ہے آپ کی نیکی نیکی ہے جب نبوہ سے نوازا اور موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جانے کے بعد اللہ تعالی نے ان سے فرمایا حارون علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہ اِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ تَغَا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اور حارون سے کہ فرعون نے اب بہت زیادہ ظلم اور ستم کا بازار گرم کر دیا ہے اِذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا جاؤ مگر اس کے ساتھ گفتگو بڑی نرم کرو نرم انداز میں گفتگو کرو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ تمہارا نرم انداز میں گفتگو کرنا ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے نصیحت کا باعث ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں ہمارا ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو میرے دوستو یہ دونوں چیزیں نصیحت اگر ہم کسی کو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لہجہ بڑا ہی نرم ہونا چاہیے لہجے میں نرمی یہ انسان کو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے لہجے میں نرمی انسان کے دل میں سننے والے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر سکتی ہے لہجے میں سختی ان کو آپ سے دور کر دیتی ہے خاص طور پر جب ہم کسی کو نیکی کی طرف گلاتے ہیں تو اس موقع پر جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پیروکار مسلمان ہو گئے کئی ہزاروں کی تعداد میں عرب لوگ جبکہ وہ بڑے سخت ہوتے تھے بڑے ہی سخت دل ہوتے بددو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسلام کے فَبِمَا رَحْمَتِ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بدولت آپ نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی آپ نرم رہے انہوں نے بڑی بڑی انہیں سختیاں آپ نے جھیلی ان سے بڑے بڑے انہوں نے بڑی مصیبتیں آپ کے سامنے کھڑی کی لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَتِ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ اگر آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل سے بھی سخت ہو جاتے لَنْفَضْو مِّنْ حَوْلِكْ تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا صبح چھڑ جاتے تو معنی یہ ہوا کہ نرمی یہ انسان کی زبان پر بھی ہونی چاہیے اور انسان کے دل میں بھی ہونی چاہیے اور خاص طور پر جب ہم کوئی دین کی بات کریں چاہے آپ اپنی بیوی سے کر رہے ہوں چاہے اپنے شوہر کے سر کر رہے ہوں اپنے بچوں سے کر رہے ہوں یہ علایدہ بات ہے کہ بعض جگہ سختی کرنی چاہیے لیکن عموماً خاص طور پر ہمارے اپنے خاندان میں اپنی فیملیز میں جب حضرات جو نا فوری طور پر سختی پر اتراتے ہیں اور بیویاں بھی کبھی سختی پر اتراتی ہیں یعنی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین کی طرف دین کی توفیق دیتا ہے تو اب وہ شوہر کے اوپر عامرانہ انداز اختیار کر لیتی کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اب یہ چیزیں شوہر کو دین پر آمادہ نہیں کرتی میرے دوست بلکہ وہ اپنے شوہرپن کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو دین سے بھی چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ بھی یہاں پر دیکھئے یہاں کے ماحول میں اگر ہم نے نرمی نہیں بڑھتی تو یقیناً بچے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں تو اس میں نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے بہرحال دین یہ کہتا ہے کہ جس قدر نرم ہو سکو اگر آپ کو جیسے کہ ایک دفعہ جیسا حتیشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ بعض یہودی آئے رسولی اکرم سلم کے پاس بڑے شراری شریعت پسند تھے آپ کو انہوں نے کہا اسامو علیکم اسامو علیکم اسام کہتے ہیں موت کہ تمہیں موت تم پر موت واقع ہو جائے تم مر جاؤ یہ بدوہ دے رہے تھے حتیشہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نا ماشاءاللہ بڑی فتین تھی فتین فوری تو پہ معاملے کو سمجھنے والی بھاپنے والی تو انہوں نے ان یہودیوں کو سنا تو ان کو جواب دیا کہ بل علیکم السامو علعن تم رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بدوہ دے رہے ہو اللہ کرے کہ تم مر جاؤ اللہ تعالیٰ تم پر لانت بھیجے اب یہ انداز ان کا اب ایسے موقع پر ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ تھا کہ رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا عائشہ ان اللہ رفیقن یحب الرفق اے عائشہ اللہ تعالیٰ تو وہ تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بھی نرم رو رہو تم بھی نرم رو رہو یحب الرفقہ فی الامر کلی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے تو معنی یہ ہے کہ یہ نرمی اختیار کرنا ہمیشہ سامنے والے کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سختی اختیار کرنی پڑتی ہے وہاں پر سختی اختیار کرنی پڑتی ہے جہاں پر حالات ایسے ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ لیکن عموماً نرمی ہمیشہ ہونی چاہیے اس کے بعد میں برحال آخری چیز برحال بہت سارے واقعات ہیں لیکن آپ نے تفصیل سے وہ بنو اسرائیل کے اندر وہ واقعہ جو ہوا تھا گائے کا تفصیل سے سنا ہے اس گائے کے واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے میرے دوستو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اندین یسرن وہ اس نے فرماتے ہیں کہ یہ دین بڑا آسان ہے یہ دین بڑا آسان ہے جو بھی اس دین کو اپنے اوپر مشکل بنائے گا وہ مشکل میں پڑ جاتا یہ بنو اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی سمپل اندار میں فرمایا حضر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ ان سے کہنا کہ ایک بگاہ جباہ کر دیں اب انہوں نے کہا کہ وہ رنگ کیسا ہوگا اس کی عمر کیا ہوگی وہ حل جوتنے والی ہوگی یا دودھ دینے والی ہوگی یا فلا 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 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی مشکلات ڈالی کہ بڑی مشکل سے وہ گاہ ان کو ملی تھی دین کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں جو حکم ملتا ہے ہم نے اس میں قرید نے کوشش نہیں کرنی ہمیشہ یہ بات یاد رکھی جیسے کہ حسن فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ غلبہ یعنی معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مشکلات میں پھسا لوگی آپ نے فرمایا کہ فسددو اسی حدیث میں آپ نے فرمایا فسددو فسددو کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ درمیانہ راستہ اختیار کرو بیلنس رکھو اپنے اندر بیلنس رکھو بیلنس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے جو عامال فرض ہیں ان میں بہت زیادہ غلو نہ کرو بہت زیادہ غلو نہ کرو اور اسی طرح بہت زیادہ کوتا ہی بھی نہ کرو ایک شخص ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس پر روزے فرض کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر روزے فرض کیے ہیں تو اب اس میں غلو کیسے کرے گا غلو یہ کرے گا کہ افتار کا وقت ہو گیا لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں ابھی تین چار منٹ باقی ہے رہنے دو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بعد میں افتار کرلوں گا یہ غلو ہے یہ غلو ہے اور کوتا ہی کیا ہے کوتا ہی یہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ استعمال کرنے لگے جن کے بارے میں شکوک اور شبہات ہیں کہ اس سے روزہ چھوٹ جاتا توڑ جاتا تو یہ افراد اور تفرید کا معاملہ ہے اسی طرح نمازوں کے معاملے ہیں کہ اس میں بھی نماز کے معاملے میں بھی اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جتنی لمبی طویل نماز پڑھیں اس میں کوئی بھی نہیں لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ امام کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں کسی گھر میں پڑھا رہے ہیں یا کئی ہے تو اس میں بہت ہی بیلنس رکھنا چاہیے بہت ہی بیلنس رکھنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ دوسری مسجد میں امامت کرتے تھے وہ بڑی لمبی طویل نماز پڑھاتے تھے وہاں کے لوگ آئے آکے حسنم شکایت کی کہ آپ نے جو امام ہمارے پاس بھیجا ہے وہ تو اتنی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہم دن بھر اپنی زمین پر وہ کاشتکاری کرتے ہیں اور شام میں آکے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا غصے سے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو دین کے معاملے میں فتنے میں پڑھ رہے ہو اس میں تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا خیال کرو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے اب جیسے مثال کے طور پر یہ قربانی کے دن ہیں دیکھی لوگوں کے سوال آتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر گھر میں چار افراد ہیں جو ما شاء اللہ تو وہ بڑے ہو گئے ہیں چار ہیں تو اب وہ ساتھ ہی رہتے ہیں بچے ہیں بیوی ہیں تو ان صاحب کو پانچ چھ آدمیوں کو سبی کے اوپر قربانی لازم ہے سبی کے اوپر قربانی ضروری ہے اور سبی قربانی کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر بیوی بچے شوہر گھر میں ہیں تو اب فرض تو ہے ایک ہی قربانی ایک ہی قربانی لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے وہ بیٹے ہیں اگر کرنا چاہے کرے لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو باپ جو ہے نا ان سب کی طرف سے قربانی اس کے لئے غافی ہے اب اسی طرح وہ ایک گائے میں ساتھ حصے ملنے والی بات کہتے ہیں کہ جی کہ ساتھ حصے گائے میں اسی وقت آپ مل سکتے ہیں جبکہ آپ کے گھر میں ساتھ افراد یعنی پتہ نہیں عجیب عجیب سے لوگوں نے اپنے اوپر وہ ایسی مشکلات ڈال رکھی ہیں اسی طرح قصر نماز کے حوالے سے ہے کہ آپ سفر میں جب آپ جائیں تو نماز قصر آپ پڑھیں گے کمبائن کر کے پڑھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں ابھی نہیں ہم نے تو پوری نماز پڑھنی ہے کوئی بیمار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی دل نہیں لگتا میرا دل نہیں مانتا کہ میں وضو کروں یہ دل ماننے والی بات نہیں ہے میرے دوست یہ جو ہم نے دین کو اپنے دل کا پابند بنا دیا ہے یہ بہت بلد بات ہے کہ دل نہیں مانتا اب بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھنے پر کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے شگر ہائی ہے روزہ رکھنا ہے کیوں دل نہیں مانتا وہ یہ نہیں کہتے کہ جی کہ روزہ رکھنا اللہ تعالی کو خوش کرنے والی بات ہے دل کو خوش کرنے والا یہ ساری کی ساری چیزیں دین میں لوگوں کا اشارہ کرتی ہیں تو بہرحال اس کے علاوہ موسیٰ اور خزر کے واقعات میں بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی تو یہ وہ سبق ہیں جو ہم ہر نبی اور ہر ان کی قوم کے حوالے سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ